لا حاجتا فی نفسی عقوب قضاها و انہو لزو علم لما علمناه ولیکن اترن ناس لا يعلمون و لما دخلوا علی یوسف آبا ایلیہ اخاہ قال انی اخوک فلا تبت اسم ما کانو یعمدون اور کہا اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں سے جدہ جدہ اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے حکم کسی کا نین نہیں سوائے اللہ کے اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے کچھ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کی جس میں سوپ پوری کر چکا اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا اس کو لیکن بہت لوگوں کو خبر نہیں اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو کہا تحقیق میں ہوں تیرا بھائی تحقیق میں ہوں بھائی تیرا سوغنگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں خلاصہ اے تفسیر اور چلتے وقت یعقوب علیہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو جب مصر میں پہنچو تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علائدہ علائدہ دروازوں سے جانا اور یہ محض ایک تدبیر ظاہری ہے بعض مکروحات مٹنے نظر بد وغیرہ سے بچنے کی باقی خدا کے حکم کو تم پر سے میں تال نہیں سکتا حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے یعنی تم بھی اسی پر بھروسہ رکھنا تدبیر پر نظر مت کرنا بگر سب رخصت ہو کر چلے اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا باقی ان کے باپ کو ان سے یہ تدبیر بتلا کر خدا کا حکم تعلنہ مقصود نہ تھا تاکہ ان پر کسی قسم کا اعتراض یا اتدبیر کے نافے نہ ہونے سے ان پر شبہ لازم آئے چنانچہ خود انہوں نے ہی فرما دیا تھا مَا اُغنی عَنْكُم لیکن یعقوب علیہ السلام کی جی میں درچہ تدبیر میں ایک ارمان آیا تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا اور وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے بائی وجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا وہ علم کے خلاف تدبیر کو اعتقاداً مؤثر حقیقی کب سمجھ سکتے تھے صرف ان کے اس قول کی وجہ سے وہی عملاً ایک تدبیر کا ارتکاب تھا جو کہ مشروع وہ محمود ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے بلکہ جہل سے تدبیر کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر لیتے ہیں اور جب یہ لوگ یعنی برادرانی یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کو پیش کر کے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے موافق ان کو لائے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا کیونکہ اب تو اللہ نے ہم کو ملا لیا اب سب غم بھلا دینا چاہیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی تو ظاہر اور مشہور ہے رہا بنیامین کے ساتھ سو یا تو ان کو بھی کچھ تکلیف دی ہو ونہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کیا ان کے حق میں کچھ کم تکلیف تھی پھر دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں کیونکہ ویسے رہنے میں تو اور بھائیوں کا بھوجہ ہے تو سوگن کے اسرار ہوگا نہ حق جھگڑا ہوگا اور پھر اگر وجہ بھی ظاہر ہوگئی تو راز کھلا اور اگر مفتی رہی تو یاقو علیہ السلام کا رنج بڑھے گا قبیلہ تب کیوں رکھے گئے یا کیوں رہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر تو ہے مگر ذرا تمہاری بدنامی ہے بنیامین نے کہا کچھ پروا نہیں غلط ان میں یہ عمر قرار پا گیا اور ادھر سب کو غلہ دے کر ان کی رخصت کا سامان درست کیا گیا معارف و مسائل آیاتی مذکورہ میں برادران اکا یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مطبع سفر مصر کا ذکر ہے اس وقت رسی عقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لئے خاص وسیعت یہ فرمائی کہ اب تم یارہ بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے تب سب داخل نہ ہونا بلکہ شہر پناہ کے پاسمس محس پر متفرق ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا سبب اس وصیعت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ما شاء اللہ صحت مند پر آور اور صاحب جمال اور صاحب وجاہت ہیں ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی بات کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بر نظر کی نظر لگ جائے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسب کرنے لگیں اور تکلیف پہنچائیں حضرت یاکوب علیہ السلام نے ان کو یہ وسیعت پہلی مرتبہ نہیں کی اس دوسرے سفر کے موقع پر فنمائی اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا مگر پہلے ہی سفر میں ملک مصر نے ان کا غیر معمول اکرام کیا جس سے عام اردان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا تو اب یہ خطرہ قبی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے یا سب کو ایک بار شوق کر جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگیں نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لئے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا نظر ابت کا اثر حق ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان یا جانور بغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے مہر جاہلانہ وہم و خیال نہیں اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے ایک حریف میں ہے کہ نظر ابت ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے یہ حدیث میں ہے کہ نظر ابت ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقیم فرمائی ہے ان میں من کل عین اللہ امت بیز مذکور یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر ابت سے صحابہ اکرام زبان اللہ علیہ مجمعین میں سہل بن حونیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فسر کرنے کے لئے کپڑے اتاتے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن رویعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا یہ کہنا تھا کہ فوراں سہل بن حونیف کبسق بخار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن رویعہ کو حکم دیا کہ وہ وضوح کریں اور وضوح کا پانی کسی برطن میں جمع کریں یہ پانی سہل بن حونیف کے بدن پر ڈالا جائے ایسا ہی کیا گیا تو فوراں بخار اتر گیا اور وہ بلکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر غبانہ ہو گئے اس واقعے میں عامر بن رویعہ کو یہ تنبیح بھی فرمائی کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے نظر کا اثر ہو جانا حق ہے اس حقیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جانو معلوم میں کوئی اچھی بات تعجو انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واضطے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی اس میں برکت اتا فرمائے بعض جو آیات میں ہیں کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ سہے اس سے نظرِ بد کا اثر جاتا رہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا غصالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظرِ بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے اور تو بھی نہ فرمایا کہ تمام علماء امت اہل سنت من جماعت اس وقت اتفاق ہے کہ نظرِ بد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظرِ بد یا حسد کے اندیشے سے اولاد کو یہ وصیت فرمائے کہ سب مل کر ایک دربازے سے شہر میں لاخل نہ ہوں دوسری طرف ایک حقیقت کا اظہار کی ضروری سمجھا جس سے غفلت کی بنا پر ایسے معاملات میں بہت سے عوام چاہلانہ خیالات و ارحان کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ نظرِ بد کی تاثیر کسی انسان کے جان و مان میں ایک قسم کا مسمع رزم ہے اور وہ ایسا ہی ہے جیسے مذرِ دوا یا غزہ انسان کو برباق بیمار کر دیتی ہے گرمی صدی کی شدت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح نظرِ بد یا مسلم رزم کے تصرفات بھی انہی اسبابِ عادیہ میں سے ہیں کہ نظر یا خیال کی قوت سے اس کے آساس ظاہر ہو جاتے ہیں ان میں خود کوئی تاثیر حقیقی نہیں ہوتی بلکہ سب اصباب عالم حق جل شأنہو کی قدرتِ کاملہ اور مشیط و ارازے کے تابع ہیں تقدیرِ خدابندی کے مقابلے میں نہ کوئی تدبیر مفیر ہو سکتی ہے نہ مذر تدبیر کی مذررت اثر انداز ہو سکتی ہے اس لئے ارشاد فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یعنی نظرِ بد سے بچنے کی جو تدبیر میں نے بتلائی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کی مشیعت و ارادے کو نہیں دان سکتی حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کرنے کا حکم ہے اس لئے یہ وسیعت کی گئی مگر میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر اعتماد ہے اور ہر شخص کو یہی لازم ہے کہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرے ظاہری اور ماد بھی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس حقیقت کا اجہاد فرمایا اتفاقا ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اس سفر میں بن یعمین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیر مکمل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں اور بن یعمین کو مصر میں روک لیا گیا جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا ان کی تدبیر کا ناکام ہونا جو اگلی آیت میں منصوص ہے اس کا مقصر یہی ہے کہ اصل مقصر کیلئے حاصل تدبیر ناکام ہو گئی اگرچہ نظرِ بد یحسد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کامیاب ہوئی کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا مگر بتقدیرِ الہی جو حاصل تفیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب علیہ السلام کی نظر نہ گئی اور نہ اس کے لئے کوئی تدبیر کر سکی مگر یہ ظاہری ناکامی کے باوجود ان کے توقل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمے کا بھی علاج ثابت ہوا اور بڑی آفیت و عزت کے ساتھ یوسف اور بن یامین دونوں سے ملاقات انجامکار نصیب ہوئی اسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آیت میں اس طرح آیا کہ صاحب زادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی شہر کے متفاضر دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پولا ہو گیا ان کی یہ تدبیر اللہ سے کسی حکم کو تعالنا سکتی تھی مگر یعقوب علیہ السلام کی پیدرانہ شبقت محبت کا تطازہ تھا جو انہوں نے پولا کر لیا اس آیت کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مداح ان الفاظ میں کی گئی ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْرَنَّا سِنَا يَعْلَمُونَ یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم آلے تھے کیونکہ ان کو ہم نے علم دیا تھا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح ان کا علم کتابی اور اقتصابی نہیں بلکہ بلعبات کا عطا ہے خدا بندی اور گہوی علم تھا اس لئے انہوں نے ظاہری تدبیر جو شرعان مشہور اور محمور ہے وہ تو کر لی مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا مگر بہت سے لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناوقفیت سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایت شبحات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ تدبیریں پیغمبر کی شان کے شایان نہ تھی بعض ازاد مفسرین نے فرمایا کہ پہلے لفظ علم سے مراد علم کے مقتدہ پر عمل کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اس پر عامل اور اس کے فابند تھے اس لئے ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہیں فرمایا بلکہ اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی پر فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آبَا إِلَيْهِ أَخَابُ یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بارے کے مدازق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بن یامین کو خوب خاص اپنے ساتھ تھیرایا امام تفسیر قطارہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کے یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دو دو کو ایک تمرے میں تھیرایا تو بن یامین تنہا رہ گئے ان کو اپنے ساتھ تھیرنے کے لئے فرمایا جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے حقیقی بھائی پر راست فاش کر دیا اور بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں اب تم کوئی فکر نہ کرو اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو احکام و مسائل مذکورت بھائی تو حجن مسائل اور حکام معلوم ہوں اول یہ کہ نظرِ بس کا لگ جانا حق ہے اس سے بچنے کی تدبیر کرنا اسی طرح مشروع اور محمود ہے جس طرح مذر غزاؤں اور مذر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا دوسرے یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لئے اپنی مخصوص نیمتوں اور اعصاب کا لوگوں سے چھپانا درست ہے تیسرے یہ کہ مذر آسان سے بچنے کے لئے ظاہری اور ماضی تدبیریں کرنا توقل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں چوتھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آگاہ کر دے اور اندیشے سے بچنے کی مکمل تدبیر ممکن تدبیر بدلا دیں جیسے یاکم علیہ السلام نے کہا پانچ میں یہ کہ جب کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو اور خطرہ ہو کہ اس کو نظر بچ لگ جائے گی تو اس پر واجب ہے کہ اس کو دیکھ کر بارک اللہ یا ما شاء اللہ کہہ لے تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے چھتے یہ کہ نظر بچ سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی دعا اور تعویز وغیرہ سے علاج کیا جائے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعافر بن عبی تعالیس کے دولڑکوں کو کمزور دیکھ کر اس کی اجازت دی کہ تعویز وغیرہ کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے ساتھ میں یہ کہ دانشمند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل حروسہ تو اللہ تعالیٰ پر رکھے مگر ظاہری اور مادی اثباب کو بھی نظر انداز نہ کرے جس قدر جائز اثباب نخصت کے حصول کے لیے اس کے اختیار میں ہوں ان کو گروہ کار لانے میں کوتاہی نہ کرے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعالیم فرمائی ہے دانہ روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بر تبکر دانو اشتر ببند یہی پیغمبرانہ تبکل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آتوی یہ کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تو بلانے کے لیے بھی کوشش اور تاقید کی اور پھر جب وہ آ گئے تو ان پر اپنا راج بھی ظاہر کر دیا مگر والد محترم کے نہ بلانے کی فکر فرمائی اور نہ ان کو اپنی خیریت سے مطلع کرنے کا کوئی اقدام کیا اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ اس پورے چالیس سال کے عرصے میں بہت سے مواقع ٹھے کے والد ماجد کو اپنے حال اور خیریت کی اطلاع دے دیکھے لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ بحکم قضاء و قدر و اشارہ سے وحی ہوا ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اجازت نہ ملی ہوگی کہ والد محترم کو حالات سے باقبر کیا جائے کیونکہ ابھی ان کا ایک اور امتحان بن یامین کے مفارقت کے ذریعے بھی ہونے والا تھا اس کی تعمیر کی کے دیئے یہ سب سورتیں پیدا کی دیں فلما جہدہم بجہادہم جعل استقایت کی رحل اقیه ثم اتمنم اتمن ایتها العیر انکم لفارقون قالوا با اقبروا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملک بل من جاء به حمل بعید وانا به ذعیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الارض مما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین فبدأ باوعيتهم قبل بعاء اقیه ثم استخرجها من بعاء اقیه كذلك اشتدنا لیوسف ما كان لیأخذ خواب في دین الملک إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم پھر جب تيار کر دیا اسباب پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے پھر پکارا پکارنے والے اے قافلے والو تم تو البدا چور ہو کہنے لگے مو کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ eben اور میں ہوں اس کا ضامن بولے قسم اللہ کی تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم کبھی چور تھے بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے حصبات میں سہات آئے وہی اس کے بدلے میں جائے ہم یہی سزا رہتے ہیں ظالموں کو پھر شروع کی یوسف علیہ السلام نے ان کی خرابیاں دیکھنی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے آخر کو وہ برطن نکالا اپنے بھائی کی خرجی سے یوں دعو بتایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہ ہرگر نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے مگر جو چاہے اللہ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا خلاص اے تفسیر پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان غلہ اور روانگی کا تیار کر دیا تو خود یا کسی محطمت کی معارفت پانی پینے کا برطن کہ وہی پیمانہ غلہ دینے کا بھی تھا اپنے بھائی کے ازباب میں رکھ ریا پھر جب یہ لات پھاند کر چلے تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے پیچھے سے ایک پکاننے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم ضرور چور ہو وہ انتلاز کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جس کی چوری کا ہم پر شباہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا وہ غائب ہے اور جو شف اس پولا کر حاضر کرے اس کو ایک بار شطر غلہ مطور انعام کے خلانے سے ملے گا اور یا یہ مطلب ہو کہ اگر خود چور بھی مال دے دے تو عکب کے بار انعام پائے گا اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں غالبا یہ ندہ اور یہ وعدہ انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہوگا غالبا یہ ندہ اور یہ وعدہ انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہوگا یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں پسات پھیلانے جس میں چوری بھی داخل ہے نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں یعنی ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے ان دھوننے والے لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹے نکلے اور تم میں سے کسی پر سرقہ ثابت ہو گیا تو اس چور کی کیا سزا ہے انہوں نے موافق شریعت کے حقوبہ علیہ السلام کے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کی اسباب میں ملے پر وہی اپنی سزا ہے یعنی چوری کی عوض میں خود اس کی ذات کو صاحبِ مال اپنا غلام بنا لے ہم لوگ ظالموں یعنی چوروں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں یعنی ہماری شریعت میں یہی مسئلہ اور عمل ہے غرض یا امور باہم تھیرنے کے بعد اسباب اتروایا گیا پھر تلاشی کے وقت یوسف علیہ السلام نے خود یہ کسی معتمیت کی معارفت اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتداء اول دوسرے بھائیوں کے اسباب کے تھیلوں سے کی پھر اخیر میں اس برسن کو اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے برامت کیا ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح بن یامین کے رکھنے کی تدبیر فرمائی وجہ اس تدبیر کی یہ ہوئی کہ یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے نہیں لے سکتے تھے کیونکہ اس کے قانون میں کچھ قادیب و جرمانہ تھا مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور تھا اس لئے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی اور ان لوگوں کے موز سے یہ فتوہ نکلا اور اس مجموعے سے تدبیر راست آئی اور کیونکہ یہ حقیقتا غلام بنانا نہ تھا بلکہ بن یامین کے خوشی سے صورت غلامی کی بلکہ بن یامین کے خوشی سے صورت غلامی کی اختیار کی تھی اس لئے اس طرقہ سے خور کشبہ لازم نہیں آیا اور کوئی یوسف علیہ السلام بڑے عالم و عاقل تھے مگر پھر بھی ہماری تدبیر سکھانے کے محتاج تھے بلکہ ہم جس کو چاہتے ہیں علم خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے یعنی اللہ تعالی جب مخلوق کا علم آقص حیرہ اور علم خالق تعمل تو لا محالہ ہر مخلوق اپنے علم میں اور تدبیر میں محتاج ہوگی خالق کی اس لئے کدھنا اور اللہ انیشاء اللہ کہا گیا حقیقت یہ ہے کہ جب ان کے عصباب سے وہ بلکن برامت ہو گیا اور بن یامین روک لئے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے معارف عمر سانی آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بن یامین کو اپنے پاس روک لینے کے لئے یہیرہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قائدے کے موافع غلہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقی اوٹ پر علاہدہ علاہدہ نام بنام بار کیا گیا بن یامین کے لئے جو غلہ اوٹ پر لارا گیا اس میں ایک برطن چھپا دیا گیا اس برطن کو قرآن کریم نے ایک جگہ لفظ ایک جگہ بلد سقایہ اور دوسری جگہ سواع الملکی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے سقایہ کے معنی پانی پینے کا برطن اور سواعہ بھی اسی طرح سے برطن کو کہتے ہیں اس کو ملک کی طرف منصوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برطن کوئی خاص قیمت اور حیثیت لکھتا تھا بعض بایات میں ہے کہ زبر جت کا بنا ہوا تھا بعض نے سونے کا بعض نے چاندی کا بتلایا ہے خاطہ قیمتی برطن ہونے کے علاوہ ملک مصر سے کوئی اختصاف بھی رکھتا تھا خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا یہ کہ ملک نے عمر خود اس برطن کو غلہ ناپنے کا پیمانہ بنا دیا تھا یعنی کچھ دیر کے بعد منادی کرنے والے نے پکارا کہ اے قاتلے والو تم چور ہو یہاں لفظ سمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناد منادی فورا ہی نہیں کی گئی بلکہ کچھ محلت دی گئی یہاں تک کہ قاتلہ روانہ ہو گیا اس کے بعد یہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جان سازی کا شبہ نہ ہو جائے برحال اس منادی کرنے والے نے برادرانی یوسف علیہ السلام کے قاتلے کو چور قرار دے دیا یعنی برادرانی یوسف منادی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو یہ تو کہو کہ تمہاری چاہ چیز گن ہو گئی ہے منادی کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا سواہ یعنی برطن گم ہو گیا ہے اور جو شخص اس کو کہیں سے بنامت کرے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ ہیلہ بھی کیوں کیا جبکہ ان کو معلوم تھا بادشاہ والد ماجد پر خود ان کی مفارقت کا صدمہ ناقابل برداشت تھا اب دوسرے بھائی کو روک کر ان کو دوسرا صدمہ دینا کیسے گوارہ کیا دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بے گناہ بھائیوں پر چوری کا اعزام لگانا اور اس کے لئے رجال سازی کے ان کے سامان میں خوبیت اور سے کوئی چیز رکھ دی اور پھر اعلانیاں ان کی رسوائی ظاہر ہو یہ سب کام نہ جائی ہیں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے گوارہ کیا بعد مفسرین قرطبی بغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب بن یامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان دیا اور وہ مطمئن ہو گئے تو بھائی سے یہ درخواست کی کہ اب آپ مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجئے مجھے اپنے پاس رکھئے یوسف علیہ السلام نے اول یہی حضور کیا کہ اگر تم یہاں رک گئے تو والد کو صدمہ شریف ہوگا دوسرے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ میں تم پر چوری کا الزام لگاؤں اور اس الزام میں گرفتات کر کے اپنے پاس رکھ لوں بن یامین ان بھائیوں کے معاشرت سے کچھ ایسے دل تنگ تھے کہ ان سب باتوں کے لیے تیار ہو گئے لیکن یہ واقعہ صحیحی بھی ہو تو وارد کی دلازاری اور سب بھائیوں کی رسوائی اور ان کو چور کہنا سے بن یامین کے راضی ہو جانے سے تو جائز نہیں ہو سکتا اور بعض حضرات کی یہ توجیح کے منعجی ان کو چور کہنا یوسف علیہ السلام کے علم و اجازت سے نہ ہوگا ایک بے دلیل دعویٰ اور صورت واقعہ کے لحاظ سے بے جوڑ بات ہے اسی طرح یہ تعویل کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو والد سے چورایا اور پروخ کیا تھا اس لئے ان کو چور کہا گیا یہ بھی ایک تعویل ہے اس لئے ان سب سوالوں کا صحیح جواب ہوئی ہے جو قرطوبی اور مظہری وغیرہ نے دیا ہے کہ اس واقعے میں جو کچھ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ابن بن یامین کی خواہش کا نتیجہ تھا نہ یوسف علیہ السلام کی اپنی تجویز کا بلکہ یہ سب کام بر امر الہی اسی کی حکمت بالغہ کے مظاہر تھے جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے افتلا و امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی اس جواب کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے یعنی ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف کے لئے اپنے بھائی کو روکنے کی اس آیت میں بازے طور پر حق تعالی نے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ یہ سب کام جب جب امر خدا بندی ہوئے تو ان کو ناجائز کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے ان کی مثال ایسی ہوئی ہوگی جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کشتی پورنا لڑکے کو قتل کرنا بغیرہ جو بظاہر گناہ تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نکیر کیا مگر خضر علیہ السلام یہ سب کام بر اذن خدا بندی خاص مسالے کے تحت کر رہے تھے اس لئے ان کا کوئی گناہ نہ تھا قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمَّا جِئِنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ مَا كُنَّا سَادِقِينَ یعنی جب شاہی منادی نے برادرانے یوسف پر چوری کا اجرام لگایا تو انہوں نے کہا کہ ارکانِ دولت بھی خود ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں قَالُوْ فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاغِبِينَ یعنی شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے تو بتلاو کہ چور کی کیا سزا ہے قَالُوْ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ یعنی برادرانے یوسف نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مان مشروع کا برامد ہو وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہے ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ شریعہ کے یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چُرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا رکھ کر رکھے سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادرانی یوسف سے چور کی سزا شریعہ کے یعقوبی کے مطابق معدوم کر کہ اس کو اس کا پابند کر دیا کہ بن یعمین کے سامان میں مان مشروع کا برامد ہو تو وہ اپنے ہی فیصلے کے مطابق بن یعمین کو یوسف علیہ السلام کی سپس کرنے پر مجبور ہو جائیں یعنی سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لئے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی پہلے ہی بن یعمین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے یعنی آخر میں بن یعمین کا سامان کھول گیا تو اس میں سے سواع الملک کی تیو برامد کر لیا اس وقت تو سب بھائیوں کی گزن شرم سے چھک گئیں اور بن یعمین کو سخت سوست کہنے لگے کہ تُو نے ہمارا موں کالا کر دیا یعنی اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لئے وہ اپنے بھائی کو شاہے مصر کے قانون جمع تحت گراف گرسال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے اور مال مصروق کا سے جگنی قیمت وصول کر کے چھوڑ دیا جائے مگر انہوں نے یہاں برادران یوسف ہی سے چور کا حکم شریعت یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا اس کی روسی بن یعمین کو اپنے پاس روک لینا صحیح ہو گیا اتنا اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیعت پر یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہو گئی یعنی ہم جس کے چہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں جیسا اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلے میں بلند کر دئیے گئے اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کباس پر فوقیت دی ہے بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا تو پھر وَبُّ الْعِزَّتِ جَلَّ شَانُهُ کا علم تو سب سے بالاتر ہے ہی احکام و مسائل آیات مذکورت سے چند احکام و مسائل حاصل ہوئے اول آیت وَنِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٌ سے ثابت ہوا کہ کسی معین کام کرنے پر کل عجلت یا انعام مقدر کر کے اعلان عام کر دینا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اس قدر انعام یا عجلت ملے گی جیسے اشتہاری مجرموں کے گرفتار کرنے پر یا گمشدہ چیزوں کی واقسی پر اس طرح کے انعامی اعلانات کا عام طور پر ریوار ہے اگرچہ صورت معاملہ پر پر ہی اجارہ کی تعریف صادق نہیں آتی مگر اس آیت کی دوسرے اس کا بھی جواد ثابت ہو گیا دوسرے اَنَا بِهِ زَعِيم سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے یا اقوامن سے جس سے بھی چاہے بصول کر سکتا ہے ہاں اگر اقوامن سے بصول کیا گیا تو اقوامن کو حق ہوگا کہ جس قدر مال اس سے لیا گیا ہے وہ اصل مدیبن سے بصول کرے تیسرے قَذَانِكَ كِدِنَا نِيُوسُف سے معلوم ہوا کہ کسی شعائی مجلی حقی بنا پر معاملے کی صورت میں کوئی ایسی تبدیلی خیار کرنا جس سے افکام بدل جائیں جس کو فقحہ کی اطلاع میں حیلہ شریعہ کہا جاتا ہے یہ شرعہ جائز ہے شرط یہ ہے کہ اس سے شرعہ احکام کا ابتال لازم نہ آتا ہو ورنہ ایتے حیلے با اتفاق سے فقحہ حرام ہیں جیسے لکات سے بچنے کے لئے کوئی حیلہ کرنا یا رمضان سے پہلے کوئی غیر ضروری صفحہ لیے اختیار کرنا کہ روزہ نہ رکھنے کی گنجائش نکل آئے یہ با اتفاق حرام ہے ایسے ہی ہیلے کرنے پر بعض اقوام پر عذابِ الہی آیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہیلوں سے منع فرمایا اور با اتفاق امت حرام ہیں ان پر عمل کرنے سے کوئی کام جائز نہیں ہو جاتا بلکہ دوہرہ قناہ لازم آتا ہے ایک تو اصل ناجائز کام کا دوسری یہ ناجائز ہیلے جو ایک حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جال بازی کا مرادت ہے اسی طرح کہ ہیلوں کے ناجائز ہونے کو امام بخالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب القیل میں ثابت کیا ہے